سلم على رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا يَلْكُبْ مِنِ قَوْرٌ إِلَّا وَلَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ حضرین محترم اللہ تعالیٰ نجوم تو ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں اتنے نعمتیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے پھر کائنات میں جو نعمتیں دکھری ہوئی ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدر نعمتیں اس کے وجود میں رکھی ہیں اگر آج میں ان کا شمار کرے تو ابھی ہم ہم پڑا نہیں کر سکتے کسی بھی ایک نعمت کا چنانچہ کئی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی ہے شیخ صادی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انسان جو سانس لیتا ہے یعنی اندر کی جانیت اور جو سانس باہر نکالتا ہے تو ہر سانس ایک نعمت ہے اگر اندر نہ جائے سانس تو موت واقع ہو جائے گی باہر نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے گی تو اگر ساری زندگی آدمی صرف اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں گزار دے کہ سانس اندر چلا گیا ایک شکر واجب سانس باہر آ گیا ایک شکر واجب تو ساری زندگی میں حق ادا نہیں کر سکتا باقی نعمتیں تو الگ ہیں اس سانس کے آنے اور جانے پر جو شکر ہم پر واجب ہوتا ہے ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اب سوچئے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے کس قدر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں ہاتھوں سے چیزوں کو چھوتے ہیں زبان سے ہم زائقے چکتے ہیں پیروں سے چل کر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دل و دماغ ہیں جسم ہیں آزاں ہیں دیگر یہ ساری کے ساری نعمتیں اگر آدمی کسی وقت بیٹھ کر تنہائی میں غور کرے سوچے تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں بغیر پیسوں کے عطا فرما دی ہیں ہم اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کرتے حق یہ ہے کہ جب کوئی چیز نعمت کے طور پر حاصل ہو تو اس نعمت کو جس کی وہ چیز ہے اس کی بندگی اس کی اطاعت میں آدمی گزارے کان نا کان کی ساری چیزیں اللہ تعالی کی اطاعت میں ہوں لیکن آج جو بات میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ زبان سے متعلق ہیں کہ آدمی اپنی زبان کی نعمت کو سمجھیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے بتائیے کہ آدمی کہیں سے خرید گلا ہے کہ نعمت اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا فرما دی اور ایک ایسا رابطہ اللہ نے دماغ اور زبان کے درمیان رکھا ہے کہ دماغ میں جو بات آتی ہے زبان سے ادا ہو جاتی ہے اگر آدمی یہ سوچتا رہتا کہ آدمی کو کیسے ادا کروں با کہاں سے نکالوں اور فلاں حرف کیسے ادا کروں تو خالی اسی میں آدمیوں کو سارا وقت لگانا پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا ایک نظام بنا دیا کہ آدمی دماغ میں کسی بات کو سوچتا ہے اور زبان سے اس کو فوراں ادا کر لیتا ہے تو کتنی بڑی نعمتیں جو اللہ نے ماتا فرما دی اب چاہیے یہ کہ ہم اس زبان کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کریں اس کا استعمال غلط نہ ہونے دیں ایک بذوب نے ایک موقع فرمایا تو ان کی عزیز ہسپتال میں داخل تھے اور ان کی زبان آپریشن کے بعد بند ہو گئی تو آدھا گھنٹہ ایسی کیفیت سے وہ دوچار رہے کہ پانی مانگنا چاہتے تھے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی فرماتے ہیں ساری زندگی ایسی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی اس آدھا گھنٹے میں مجھے تکلیف ہوتی رہے کہ میں پانی مانگنا چاہتا ہوں لیکن زبان ادا نہیں کر رہی تھی آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کی افیت سے ہٹے نکلے تک جا کر انہوں نے کہا پانی تو یہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا انام ہے ہم سوچیں ایک زبان صرف جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس کا کتنا غلط استعمال صبح تک شام تک کرتے ہیں ہمیں خود اس کا اندادہ ہے احساس ہے اور ہونا چاہیے میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تعالی جو بات فرمائی ہوئی ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُنْ عَتِید ہم جو بات بھی زبان سے کہتے ہیں کوئی بات بھی قول بات کو کہتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُنْ عَتِید اچھنے والا نہیں ہمارا ایک ایک قول لکھا جا رہا ہے اس پر گریفت ہے پوچھ گچھ ہے محاسبہ ہے آدمی سوچ سمجھ کر بات کرے یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے دولو پھر بولو یعنی کیا بات کس موقع پر کہنی ہے کتنی کہنی ہے بس اتنی بات زبان سے نکالو اس سے زیادہ نہیں ہم بتکان بولتے ہیں صبح سے لے کر شام تک بولتے ہیں اس میں لوگوں کی غیوت بھی ہوتی ہے بدزبانی بھی ہوتی ہے بدکلامی بھی ہوتی ہے ساری کے سارے ہم اپنی زبانی سے بتا کرتے ہیں حدیث شریف میں اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے لیکن یہاں میں دو تیر مقامات عرض کر دیتا ہوں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہیں یا پھر خاموش رہے فَلِيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْمُونَ یا تو جب بات کرے زبان سے تو خیر کا کلمہ ادا کرے اور اگر خیر کا کلمہ وہ نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموشی اختیار کرے آدمی اگر اچھی بات زبان سے ادا نہیں کر سکتا تو بری بار دینا نہیں کر دی خاموشی اختیار کر دی اور ایک موقع میں آپ نے فرمایا ہے کہ بعض وقت آدمی زبان سے ایک بات ایسی نکال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں انسان جا پڑتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے اب یہ انتہاں ہیں دو مشرق اس کی انتہاں کو دیکھی اور مغرب یعنی دونوں میں کس قدر فاصلہ آدمی اتنے گہرائی میں جہنم میں جا کر گر جاتا ہے صرف ایک کلمہ زبان سے جو ادا کرتا ہے برائی کا شر کا مختلف جملوں کی تاثیریں مختلف ہوتی ہیں بعض وقت زبان سے آدمی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے برادری میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں قبیلوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا دو جماعتوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں یا پورے ملک میں اس کی بنا پر ایک جو ہے وہ لڑائی اور دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے اندازہ لگائیے کتنی زبردست اس نے بعد زبان سے ایسے نکال دی جس سے شر پھیل گیا پوری دنیا یہ زبان نہیں اصل میں سبب ہے شر کا یا خیر کا بعد بھی زبان سے وہ بات کہہ ہے جو خیر کی بات ہو اور اگر وہ خیر کی بات نہ نکالے زبان سے تو پھر خاموشی اختیار کریں اور میں نے بتایا کہ کتنا فاصلہ آدمی جہنم میں گہرائی میں تیہ کرتا ہے ایک شر کا کلمہ زبان شہدہ کر لے اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حاصل روکراسہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خیر کا کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے بے خیالی میں اسے نہیں بتا کہ اس نے کتنا عظیم کلمہ جو ہے اپنی زبان سے ادا کر دیا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے درجات اتنے بلند فرماتے ہیں اتنے بلند فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہی اس کا اندازہ لگا سکے گا کہ کتنے عالی درجات جو ہے زبان کی خیر کا کلمہ نکالنے کی وجہ سے حالانکہ اسے اندازہ نہیں کہ میں نے کتنا عظیم و شان کلمہ زبان سے نکال دیا اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اس لیے جب ہم کوئی کلمہ ادا کریں نکالیں تو سوچ سمجھ کر کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں تو بہرحال اس سے بہت ساری چیزیں بات ثابت ہو گئی کہ زبان ایک عظیم نعمت ہے لیکن اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اس زبان سے آپ چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کریں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی ایک نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ اینکونہ لسانہ کرد بن بذکر اللہ کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گیلی رہے یعنی ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہی افضل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وقت مختلف لوگوں نے یہی سوال کیا آپ نے مختلف جوابات کی اور اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہر آدمی کے حق میں افضل عمل مختلف یعنی یہ اعتراض نہیں کر سکتا آدمی کے ساتھ آپ نے فلا وقت اس کو کہا افضل عمل یہ ہے فلا وقت اس کو کہا افضل عمل یہ ہے کبھی کہا کہ والدین کے ساتھ تو ہر آدمی کی کے اعتبار سے آپ نے بتایا کسی میں اس بات کی کمی تھی کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا آپ نے فرمایا تمہارے حق میں افضل عمل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو کوئی آدمی سارے اچھے کام کرتا تھا لیکن والدین کی خدمت میں کوتائی کرتا تھا آپ نے فرمایا تمہارے لئے افضل عمل یہ ہے کہ تم والدین کی ساتھ نیکی کرو اور اس نے سلوک کرو کوئی آدمی سارے کام کرتا تھا لیکن جہاد کی طرف بلقبت نہیں رکھتا تھا تمہارے لئے افضل عمل یہ ہے کہ تم جہاد کرو کوئی آدمی نماز میں قوتائی کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے افضل عمل یہ ہے کہ تم نماز ہو تو ہر ایک آدمی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل جو ہے ان کو بتلایا تو بہرحال افضل عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور مزرگان دین کا یہ معاملہ رہا کہ جیسے حضرت مفتشف صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ایک لکھا ہے کہ اپنے استاد کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کی یادگاریں چھوڑی ہیں آمال کے اعتباس یعنی ایسے امدہ آمال کیے جیسے صحابہ اکرام نے کوشش کرتے تھے پوری فرماتے ہیں کہ ایک مردہ جو استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا فرمائے کہ آج کے بعد ہم عربی زبان میں بات کریں گے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے سے میرا آنا جانا ہے لیکن کبھی آپ نے مجھے اس کا پابند نہیں کیا لیکن اب یہ پابندی کس لیے تو پوچھا کہہ رہا کہ اس کی کوئی وجہ فرمائے کہ بس ویسے ہی بہت اسرار جب کیا تو کہا کہ بہت بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اپنی مادری زبان میں گفترو کرتے ہیں تو بے تقام گفترو ہوتی ہے کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے کچھ زبان سے کلمہ بھی برا نکل جاتا ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آج سے عربی زبان میں ہم پابندی کرنے ہیں ایک دوسرے کو عربی زبان نہ تمہاری مادری زبان ہے نہ میری مادری زبان ہے اور اس لیے اس میں جب بولیں گے تو سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا بے تکلیب بھی سے نہیں بول سکتے لہٰذا ہم اپنی زبان تو قابو پالیں گے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے دیکھیں کیسے طریقہ اختیار کیا کہ بھی زبان کا کم سے کم استعمال ہو کیسے استعمال ہوگا کہ عربی زبان میں بات چیت کریں گے اور جب عربی میں بات کریں گے تو بولنے میں دقیقت ہوگی تھوڑی سی سوچنا پڑے گا بے تکان آج بھی نہیں بول سکتا تو یہ طریقہ اختیار فرمائے تو اللہ تعالی بہرحال ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ اصل جو بات بترائے وہ یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول حاجل کر اور اسی طرح سے حضرت مفیس صاحب کی خدمت میں بعض لوگ آیا کرتے تھے اشلاح کے لیے پیش صاحب بہت بولا کرتے تھے ایک قصہ قتم ہوا دوسرا شروع کر دیا دوسرا قتم ہوا تیسا شروع کر دیا اور حضرت برداشت کر لیا کرتے تھے ایک دن اس نے حضرت سے کہا کہ میں آپ سے اپنا تعلق اشلاحی قائم کرنا چاہتا ہوں فرمائے کہ آجابی اہلن و شہلن اور اس کو اجازت دے لی کچھ اقتباب اس نے کہا کہ حضرت کچھ ذکر و عذکار بترائی ہے کیا میں ذکر و عذکار کروں کیا وظیفہ پڑھوں کہا کہ بھئی تیرے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان پر تالہ ڈال دے صرف کوئی وظیفہ نہیں ایک ہی وظیفہ ہے کہ اپنی زبان پر تالہ ڈال دے بولا مت کرو اب چونکہ وہ قابو میں آگیا تھا اس لئے حضرت نے پھر اس کی اصلاح جب اصلاح کے تعلق اصلاحی قائم ہے تو پھر جو کوتائی ہیں ان کا ذکر ہوگا کہ تم یہ کرو تنہاں چاہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام تو اللہ نے فرمایا تو بہر بات یہ ہے کہ یہ تو بتانے والا بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تو خاص طور پر زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ہمیشہ آدمی کنٹرول میں رکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو مرود رہے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے گا اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا تو میں اس کو اس لئے مرود رہا ہوں روک رہا ہوں تاکہ یہ بے موقع اور بے وقت جہے وہ نہ بولا کر اور بعض یہ بات میں آتا ہے کہ موں میں کنکریاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تاکہ جہے وہ زبان قابو میں رہے بہتحال یہ تو ان حضرات نے ظاہری شکل بھی بتلا دی کہ میں اس طرح بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم بلا ضرورت نہ بولیں لیکن اثر چیز یہی تھی وہ بتانا ہی چاہتے تھے کہ زبان پر کنٹرول حاصل کر اور ایک حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی جس کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی دو چیزوں کی زمانت مجھے دے رہے جنت کی زمانت میں انہیں دیتا ہوں ان میں سے ایک چیز زبان کہ زبان دو جبروں کے درمیان زبانی کہ اس کی زمانت دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں زبان ایسی چیز ہے ایک آدمی دیکھتا ہے کسی کو نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز دروس نہیں پڑھ رہا خلط نماز پڑھ رہا ہے یا اور کوئی عمل ہے دروس نہیں کر رہا اب اگر کوئی شخص خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو رسوہ کرنا مقصود نہ ہو خانوشی سے انتہائی محبت کے ساتھ تکریم کے ساتھ اس کو یہ بتاتے ہیں آئی آپ نے جس طرح نماز پڑھی یہ طریقہ دروس نہیں صحیح طریقہ یہ ہے اگر تم اس طرح پڑھ لوگے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا اور اگر خود میں حمد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ چلو بے ہم چل کے معلوم کر لیتے ہیں کسی جاننے والے سے بہتر کوئی طریقہ ایسے اختیار کرو کہ اس کی اصلاح ہو جائے جب اصلاح ہو جائے گی اب ساری زندگی جتنی نمازیں وہ پڑھے گا آپ کی زبان کی وجہ سے وہ نام آمال میں آپ کی لکھا جائے گا اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی خیر کی طرف دلالت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کرنے والا ہے اب آپ نے کوئی نیک کام بتا دیا نیک عمل بتا دیا اس نے آپ کی بات مان لی اور کر لی تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آپ نے کیا اس کے ثواب سے کمی نہیں ہوگی آپ گفری میں ثواب مل جائے یہ زبان کی بات اسی زبان سے اگر آدمی کسی کو خیر کا کوئی کلمہ کہہ دے یا تسلی کے دو بول بول دے ایک آدمی بیمار ہے کوئی عورت ہے اس کا بیٹا گم ہو گیا آپ نے اس کو تسلی دے دی کہ امہ مل جائے گا فکر نہ کرو ہم بھی تلاش کرتے ہیں تمہارے سر دھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ کوئی خیر کی بات کلمہ کہہ دیا درجات جنت میں بلد ہو جائے کوئی غم کی خبر مل گئی اسی زبان سے ہم کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راج ہو اور حدیث میں آتا بھی ہے جس نے تازیت کی کسی سے اب تازیت آدمی کیسے کرے گا زبان سے کرے گا تازیت اور تازیت اصل جو ہے وہ یہ ہے عزم اللہ عجرکم اللہ تعالی تمہیں اس مسیبت پر عجر عظیم عطا فرمائے مختصر سا جملہ لیکن سواب کے اعتبار سے بے انتہاب بہت سارے جملے ایسے ہیں آدمی کو مختصر سے معلوم ہوتے ہیں لیکن آدمی کو نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے اس کے کتنے درجات برند ہو جاتے ہیں یہی زبان ہے کہ آدمی کافر ہے کفریہ کلمات بکرہ ہے لیکن اس کے بعد مسلمان ہوتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اس زبان کو ہلایا دیکھئے سارے گناہ اس کے معاف ہو ایک عورت جو غیر ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہی زبان سے جب کہتا ہے میں نے قبول کیا اور لڑکی بھی کہتی ہے میں نے قبول کیا نکاح ہو گیا اپنی ابی بھی بند ہے ہمارے ایک دو سی بات کہتے ہیں اور بات بھی صحیح ہے کہ ہزاروں عورتیں ہیں لیکن ایک عورت جس کے ساتھ آپ کا نکاح کا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ این ثواب اور این عبادت اس کی حقوق کی ادائیگی میں شامل لیکن اگر وہی عمل کسی غیر عورت کے ساتھ آدمی کرے سخت گناہ اور عذاب کا کام ایک زبان سے دو لفظ آپ نے ادا کی ہیں قبل تو میں نے قبول کیا عورت بھی یہ کہتی ہے قبل تو میں نے قبول کیا اس زبان کی وجہ سے نکاح ہو گیا کہ جا وہ قبول کا نام اصل میں نکاح ہے اسی طرح سے دیگر مثالیں تو بے انتہا ہیں کہ آج میں دیتا رہے کہ اس زبان سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اب زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا اس سے پہلے کافر لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا مسلمانوں کو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو اسے زبان کی برکات تو یہی زبان ہیں ایک حدیث میں آتا ہے بلکہ بخاری شریف کے ختم میں جو لوگ جاتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلمتان حبیبتانہ الو الرحمان سقیلتانہ جو محبوب ہیں الو الرحمان رحمان کو اللہ رب العزت کو اور سقیلتانی فی المیزان میزان پر بھر دینے والے ہیں ان کے لئے بھاری برگم خفیبتانی عل اللسان زبان پر بہت حلقیں ہیں یعنی ان کی آدائی کی آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن تم آسانی سے وہ کلمہ آدھا کرتے ہو اور میزان کو بھر دیتے ہو لازمی بات ہے وہ آدمی زبان سے کلمہ آدھا کرے گا اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علاوہ مختصق جملہ دو کلمہ ہیں لیکن یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کہتا ہے سبحان اللہ میزان کا جو پڑڑا ہے آدھا وہ بھر جاتا ہے جب ایک اور مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ پورا پڑڑا فر جاتا ہے اب اندازہ لگائیے کہ آدمی اس زبان کی بدولت کتنے حجر و سوا کتنے درجات کی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے تو ہم میں سے کون ہیں جو ان نیکیوں کے طرف بڑھ کر قدم نہیں بڑھائے گا یا رغمت نہیں رکھے گا کیونکہ یہ درجات عالیہ تک انسان کو پہنچاتے گا اور خدا نے کہلے اگر اس کا زبان کا استعمال غلط ہو کہ آدمی بات بات پر گانیاں بک رہا ہے بات بات پر فوشگوئی کر رہا ہے کہ کوئی وقت ہے کسی وقت آدمی ہے اسی مذاق میں کوئی بات نکل گئے اس پر بے استقفار کر لینا چاہیے محفیل کے اندر جب ہو جاتی یہ بات یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ جب آدمی محفیل برخواست کرے تو اسے چاہیے کہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک یا سبحانا رب دکا رب تو یہ بہت زبان کی برکتتی ہے کہ آدمی اس سے کوئی بات ہو گئی غلطی ہو گئی کوئی بات ایسی کہہ دی جو بہرحال نہیں کہنی چاہیے تھی تو انشاءاللہ اللہ رب وہ قیامت کے دن وہ مجلس جو ہے اس کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے گا باز پرس نہیں ہوگی اس کے بارے میں ورنہ اللہ تعالیٰ باز پر فرمالے تو بے حالی سبحان اللہ یو بحمدی ہی ہے جو بھی کلمات ہیں صبح سے شام تک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کا درجات عالیہ سے نواز پر ہمارے ہاں عام طور پر محفلیں جب لگتی ہیں تو اس میں ان باتوں کا احتمام نہیں کیا جاتا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس تک پکر بھی ہے لہذا بے تکان ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری افاظت فرمائیں اسی طرح سے خواتین خاص طور پر اس معاملے میں مردوں سے بھی آگئیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا یعنی کسرت کے اعتبار کسرت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے دو وجہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ تم لانت بنامت بہت کرتی ہو جبان سے کسی پر لانت بھیج دی کسی وہ کچھ کر دیا غیبت اور دیگر چیزیں دو چیزیں جو ہیں عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں دیکھیں ان میں ایک دو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تم لانت مرامت بہت کرتی ہو لانتان تان و تشریح یہ بہت زیادہ ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے کہ آج میں دوسرے کو لانتان کرے بعض اوقات آج میں جب دوسرے کو کوئی بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس سے اس گناہ میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے آج میں کو کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے مقصود دوسرے کو شرمندہ کرنا ہو آدمی اگر کہنا ہی چاہتا ہے تو کوئی بات ایسی کہے کہ جس سے دوسرے شرمندہ نہ ہو بلکہ آفیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ نربی کے ساتھ کسی وقت انہائی میں اس کی اس خرابی کے طرح متوجہ کر دے جو خرابی اس میں ہے لیکن اس کو سب کے سامنے شرمندہ یا رسوہ نہ کر اگر آدمی نے ایسا نہیں کیا بلکہ سب کے سامنے لوگوں شرمندہ کرنا شروع کر دیا اور مقصد صرف اپنی برائی مقصود ہو تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جب تک خود اس گناہ میں مقتلہ نہ ہو جائے اس وقت تک مرے گا اس لئے آدمی کو ایسی چیزوں سے بچھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معامل یہی تھا کہ کسی کو عام مجید میں شرمندہ نہیں فرماتے تھے بلکہ جو آپ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اب ہر آدمی سوچے بھر میں تو نہیں کر رہا کہی ہے آج یہ خرابی یہ بھی ہے کہ ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہنے والا بھی اور سننے والا بھی عام طور سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے لئے ہونی چاہیے یہ بات تو تو اس لئے کہنے والا بھی سب سے پہلے ہی سمجھیں کہ یہ بات میرے لیے سننے والے بھی سب سے پہلے سمجھیں کہ مخاطب ہم ہیں اس کے سب سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں نہیں وہ تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ در جو رہے ہیں جب آج میں یہ سوچتا رہے گا تو اس کی صلاح کیسے ہوگی ہر آدمی سب سے پہلے ہی سوچے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خدا نہ کرے ہمیں تو نہیں جبان کی یہ خرابی اس میں ہم مقتلہ تو نہیں اگر مقتلہ ہیں دلی دل میں تو یہیں توبہ کر لیجئے استغفار پر یہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی اور اس کے بعد پر تفسیری توبہ بھی کر لی تو غیرار یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیں اور اس وقت یہی جہرم میں آئیں کہ زبان سے متعلق کیونکہ اس میں ہم سب مقتلہ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں ہمیں زبان پر کنٹرول اللہ تعالیٰ آتا فرما دیں کہ وہ باتیں ہم کہیں جس سے اللہ تعالیٰ غازم ہوتے ہیں اور ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ جس سے وہ ناراض ہوتے ہوں آخر دعوان ہے الحمدللہ رب العالمين آج مجھے کچھ کام ہے اس لیے بس بات آج اتنی ہی رکھیں الحمدللہ